موسیقی آج ستائی جلے سن دوہزار تیئیس ہے اور محرم الحرام کی آٹھوی تاریخ ہے آج جب خبروں کا پٹارہ کھولیں گی تو سرینگر سے آغاز ہوگا اور بات دلی تک آئے گی اور کوشش کریں گے کہ آج دوبارہ سے ہماری فون لائنز کھل پائیں اور آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر پائیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ہر دن کوشش کرتے ہیں یعنی آخری دس سے بارہ پندرہ منٹ کا وقت ہوگا جب آٹھ بچ کر چالیس منٹ کے پاہ نو بچ کر چالیس منٹ پر ہم آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے فون لائنز کھلیں گی آپ کال کریں گے اپنی آواز کو بلند کریں گے مسائل حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پروگرام کے تائیب فارمیٹ کے حساب سے سب سے پہلے ہوگا ہسٹری آب دے دے آسف میرے ساتھ دلی سٹیڈیو میں موجود ہے آپ کو ہسٹری آب دے دے ضرور بتائیں گے لیکن یاد رکھئے گا آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہماری رابطہ سائٹ فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹیگرام پر یوٹیوب پر اور ہماری آفشل ہیب سائٹ www.gulistanews.in پر جہاں پر 24 انٹو سیون آب آپ کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں خبر بتاتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں لیکن جو آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارے لئے سب سے اہم ہوتا ہے اس لئے وہاں پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں پروگرام کا آگاز ہسٹری آب ڈے ڈے سے جولائی کی آج ستائیس تاریخ ہے سال دوہزار تئیس کچھ دن باقی رہ گئے ہیں ساتھویں مہینے کو اختام کو پہنچنے کو اور اس کے بعد اگست کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے آج کے دن کی تاریخ پر سب سے پہلے نظر دوڑاتے ہیں انگریزی کیلنڈر کے مطابق آج کے دن کون سے ایسے واقعات ہیں جو سرے فیرست ہیں اس میں ہندوستان بھی ہیں اور دنیا کے دیگر کچھ ممالک بھی ہیں چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے دوہزار پندرہ میں بھارت کے گیاروے صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا شیلونگ میں انتقال ہوا چوراسی سال کے عمر میں انہ نے آخری سانس لی جب وہ ایک لیکچر دے رہے تھے یونیورسٹی میں تو آج ان کی بھی برسی ہے انہیں یاد کیا جا رہا ہے دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک گیاروے صدر ہندوستان کے رہے اور میزائل من کے نام سے بھی انہیں جانا جاتا رہا کیونکہ وہ ایرو سپیس انجینئر تھے سائنٹس تھے انیس سو بیانوے میں اداکار امجد خان کا آج ہی کے دن انتقال ہوا ان کی بھی برسی ہے انہیں بھی فلمی دنیا سے وابستہ لوگ یاد کر رہے ہیں ان کے مدہ آج کے دن اٹھارہ سو سنتانوے میں بال گنگا دھرتلک پہلی بار گرفتار ہوئے چونسٹھ سال کے عمر میں انہیں انتقال ان کا ہوا تھا اور ریسرچر بھی تھے سکولر تھے ٹیچر تھے اور آزادی کی لڑائی میں ان کا ایک قلیدی رول رہا ہے اٹھارہ سو سنتانوے میں یہ پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے انگریزوں کے خلاف لڑائی سال اٹھارہ سو باسٹھ میں امریکی شہر کینٹن میں اندر آج کے دن ہیریکر نام کا جتوفان آیا چالیس ہزار لوگوں کی جانے لی ستائیس تاریخ کو اٹھارہ سو باسٹھ میں آج کے دن اس توفان کی شروعات ہوئی اور کئی ہفتوں تک اس کی فرط تباہیاں دیکھی گئی سال انیس سو بہتر میں نقسل تحریک کے ماسٹر مائنڈ چارو مجدار کا جیل میں آج ہی کے دن انتقال ہوا یعنی نقسل وعد آج کے دن میں جو آپ دیکھتے ہیں یا مختلف حصوں میں اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو شروعات کرنے والے ماسٹر مائنڈ چارو مجدار کا انتقال آج کے دن ہوا تھا تقریباً پچاس برس قبل انیس سو اکیس میں آج ہی کے دن ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا کے محققین نے انسولین احجاد کی یہ ایک اور ریولیوشنری سٹیپ تھا سو برس قبل یہ پیشرفت ہوئی آج کے دن انیس سو پینتیس میں چین کے یانگ جی اور ہوانگ دریا میں آئے سیلاب سے دو لاکھ لوگوں کے موت ہو گئی اب تک کہ سب سے بڑے اور تباہ کن سیلاب جتنے بھی چین کے اندر آئے ہیں خطے کو متاثر کیا ہے ان میں جولائی کے مہینے میں آخری ہفتے میں انیس سو پینتیس کو جو سیلاب آیا وہ چین کو کبھی بھول نہیں سکتا ایک بڑی آبادی متاثر ہوئی لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور دو لاکھ سے زیادہ حلاکتیں ہوئی سال دو ہزار دو میں اکیس برس قبل یوکرین میں آج ہی کے دن ایک حادثہ پیش آیا ستر مسافر اس حادثے میں مارے گئے اور یہ تیارہ تھا جو پولینڈ جا رہا تھا لیکن ٹیک آف کے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے بعد اس کا رابطہ رڈاز سے ختم ہوتا ہے ائر ٹریفک کنٹرول روم سے ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ حادثے کا شکار ہوا تو آج کس برس اس واقعے کو ہو چکے ہیں یہ چند بڑی باتیں تھی آج کے دن کے حوالے سے آٹھ بچ کر بیالیس منٹ ہو گئے ہیں سیدھا وادی کشمیر چلتے ہیں کیونکہ ایک بڑی خبر آپ کو دکھانی ہے اور ہسٹری آف دے دے کے ساتھ ساتھ خبروں تجزیوں اور تبصیوں پر ممنی پروگرام ہے تو آپ کا فیڈ بیک بھی ہمارے لئے ضروری ہے ساتھ ساتھ ریاکٹ کرتے رہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ابتداء پروگرام کی خبروں کے ساتھ وادی کشمیر سے جہاں آسف رشید آپ کو ہسٹری آف دے دے بتا رہے تھے وہیں پر آج کا دن تاریخ میں دوبارہ لکھا جائے گا اگرچہ ماضی میں بھی لکھا گیا ہے لیکن ایک بار پھر جمہو کشمیر کی تاریخ میں لکھا جائے گا تقریباً تین دہائیوں کے بعد جمہو کشمیر انتظامیہ نے آٹھ محرم الحرام کے جلوس سے پابندی ہٹا دی تین دہائیوں کے بعد تاریخی جلوس برامد ہوا اور روایتی راستے سے جلوس کو صبح چھے بجے سے آٹھ بجے کے درمیان نکالنے کی مشروط اجازت ملی تھی جمہو کشمیر انتظامیہ نے گرمائی دار الحکومت سری نگر میں آٹھ محرم کے جلوس کو بازابتہ طور پر نکالنے کی مشروط اجازت دے دی جس کے پیشن نظر آج صبح سے ہی شیعہ آبادی کی طرف سے دو گھنٹوں کا جلوس نکالا گیا یہ جلوس سری نگر کے گروہ بازار سے ڈلگیٹ تک صبح چھے ڈلگیٹ تک نکالا گیا اور صبح بلکل ساڑھے پاس سے پونے چھے کے درمیان ہی ازادار گروہ بازار میں جمع ہوئے جس کے بعد انہوں نے پیش قدمی شروع کی قابل ذکر ہے کہ 1989 سے قبل اسقری پسندوں 1989 کے بعد جو صورتحال بنی ہے جس طریقے کی سیکیورٹی سچویشن بنی تھی اس پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور لگاتار چھوٹی ٹولیوں میں آٹھ محرم کے جلوس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہر بار جب جلوس نکالا جاتا تھا تو یہاں پر سرکار کی طرف سے اہلکاروں کی طرف سے تاقب کیا جاتا تھا ٹیئر گیش شیلنگ کی جاتی تھی اور کئی ازاداروں کی گرپتار ہوتا تھا گرپتار کیا جاتا تھا لیکن رات دیر گئے جمع کشمیر انتظامیہ لفٹین گورنر ایڈمیسٹریشن اور صوبہ انتظامیہ نے شیعہ افراد شیعہ لیڈرز کے ساتھ جو مشاورتیں اور میٹنگیں ہوئی تھی اس میں مزید فراخ دلی کا اظہار کرتے ہوئے مشروط اجازت دے دی اور جس کی وجہ سے گروپ آزار سے آج صبح چھے بجے جلوس عذاب حرامت ہوا اور تھوڑی دیر پہلے یہ ڈلگیٹ کے اس مقام پر دعایا کلمات کے ساتھ اس وقت تک تام پذیر ہو رہا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوس عذاب شرکت کی ہے آج صبح ہم نے دیکھا کہ مولانا مسرور عباس انساری جلوس کی پیشوائی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پر انہوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا وہیں پر اس جلوس عذاب میں جس باری تعداد میں عذاب داروں نے شرکت کی اس میں کچھ مزید وقت لگ سکتا ہے انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کی کہ وقت میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے تاکہ احسن طریقے سے یہ اختتام پذیر ہو سکے اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ انجمل شریشیہ کہ آگا مشتبہ صاحب بھی وہاں پہنچے اور آگا مشتبہ نے بھی روایتی طور پر جلوس میں شرکت کی لال جوک کے آس پاس اور اس وقت یہ تصویریں براہ راسترینگر سے دیکھ رہے ہیں جلگیٹ کے پاس پاس یہ جلوس پہنچ چکا ہے جہاں پر اسے اختتام پذیر ہونا ہے آٹھ بجے تک کنکلوڈنگ ٹائم تھا لیکن چونکہ ہم نے پہلے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے اور دوائیہ کلمات کے ساتھ اب یہ آہستہ آہستہ کر کے اختتام پذیر ہو رہا ہے رات دیر گئے صوبائی کمیشنر ویجے کمار جی کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا جس میں انہیں کہا کہ آپ مہرم کے جلوس پر پابندی ہٹا دی گئی ہے اور چھے بجے سے صوبہ چھے بجے سے آٹھ بجے کے درمیان موسمی صورتحال مقامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی گئی ہے جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے مختلف شیعہ لیڈرز لیفٹین گورنر کے کہیں چیزیں گھوم رہی تھی کہ شاید اجازت نہیں دیں گے لیکن کل انتظامیہ نے رخ بدل دیا ہوا کا اور یہ صاف کر دیا کہ آٹھ مہرم کے جلوس سے پابندی ہٹا دی گئی ہے دو تصویریں صوبہ کی جب جلوس برامد ہو رہا تھا تازہ تصویریں ابھی کی ہیں جہاں پر کنکلوڈ کیا جا رہا ہے دوائیہ کلمات کے ساتھ اس جلوس کو اختیام کیا جا رہا ہے صوبہ ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل ڈیٹریجنل پولیس صوبہ کشمیر وہاں پر موجود تھے ڈیوکوم وہاں پر موجود تھے ایس ایس پی اور ڈپٹی کمیشنر پورے جلوس کے راستے میں مختلف مقامات پر وہ موجود رہے سبیلیں لگائی گئی تھی شربت بانٹے جا رہے تھے اور ازادانوں کو جو مخصوص لائن دی گئی تھی اسی لائن کو ٹو کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے مرسیہ خانی کرتے رہے سینہ کو بھی کرتے رہے نوہ خانی کرتے رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے تصفیریں آپ کے سامنے ہیں اس وقت آگا مجتبہ بھی وہاں موجود ہے دو طرح کی تصفیریں صوبہ جب دائرے باندے جا رہے تھے جلوسہ ازاد نکال آ جا رہا تھا اور اس وقت کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں زیادہ کچھ ساؤنڈ پائٹس بھی فٹا فٹ سے چلاتے ہیں جی کیونکہ ہمارے نمائندے نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی تھی فٹا فٹ سے پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ صوبہ صوبہ جب یہ جلوس نکل رہا تھا تو انجمن اور اتحاد کے لیڈران کیا کچھ کہہ رہے تھے ہم ایسے اس وقت ہے جتے بھی یہاں پہ جنگ جنریشن ہے انہوں نے یہ ایون دیکھا ہوگا مگر یہ سالہ سال سے یہاں پہ جاری تھا بہت ہی پرانی ہسٹری ہے اس جلوس کے کلووچ ہوس ایک دکاندار تھے ان کے گرینڈ فارڈر اس کے بعد گورنمنٹ نے پتہ نہیں کن بنیادوں پر اسے پابندی بنائی تھی آج گوڈ جسچر اور عوام کے ساتھ تعاون کے بعد گورنمنٹ نے لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہمیں اجازت دی ہے اور وہیل ٹرائے ٹوکرٹی تکیر کئر اف پیس اور ٹرنکلٹی تیتر بھی تر تھوڑا سا ہو رہا ہے جو دائرہ ہمارا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے لوگ رات بر ایسی رہے ہیں اور یہاں تک کہ جس گروہ بازار میں جہاں سے نکلنے والا تھا یہ جلوس رات بر لڑکے وہاں ہی سوئے تھے اور یہ تھی کہ کتنا ان کو چاہتے ہیں کیونکہ پنتیس سال کا مسئلہ ہے اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہے تو ہم اس کے دوران آپ کے معاہدام سے یہ ہی دیں گے ایک تو گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن ایسا ہی ہمارے ساتھ ہمیشہ میل ملاب رکھے اور اس جلوس کو اور دسوی کو بھی اسی طرح پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری وجہ سے ایڈمیسٹریشن جو اس وقت کام کر رہی ہے اگر کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہو اس کے لئے ہم ماز رچ جاتے ہیں لیکن فیلوی ایڈمیسٹریشن اپنا کام کر رہی ہے ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں آج کے دن آٹھ محرم کو ٹریڈیشنل روٹس پر جو یہ حابی گزر سے ڈلگیٹ تک جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہی ثبوت ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلوس پرامن طریقے سے نکلا اور پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے منسجم اور منظم انداز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن سرکار کی یہ غلط فہمی تھی آج تک جو سرکاریں بھی آئی یہاں ان کی غلط فہمی یہی تھی کہ شاید یہ کوئی مسئلہ پیدا کرے پرسو بھی یہاں کی سرکار نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ ہمیں سیکٹیرین کلیشز کا سامنا کرنا پڑے گا شاید لیکن ایسی بات نہیں ہے ہم نے اس کو اسی وقت واضح کیا تھا کہ یہاں کی تمام عوام جو ہے جمعہ کشمیر کے وہ اس جلوس کو نکالنے کے خواہن ہے چاہے وہ شیعہ مسلک سے ہو یا شیعہ مسلک سے نہیں ہو حتیہ یہاں کے پندت برادری کے لوگ یہاں کے سکھ برادری کے لوگ بھی ہمارے اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں ہمارے سنی برادری کے لوگ پانی بانٹ رہے ہیں سبیلے لگا رہے ہیں کھانا بانٹ رہے ہیں ازاداروں کے درمیان تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک وحدت اور ہماہنگی اور بائیچارے کی فضا قائم ہے اس جلوس کے ساتھ ساتھ اور یہ جلوس ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک محذب قوم ہے میچور قوم ہے جو جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تاریخی ایک جو ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ آرٹ محرم کے پروسیشن کو آج فسیلیٹیٹ کیا جائے لاؤ کیا جائے بہت ہی خوشائین بات ماتم میں امام حسین علیہ السلام ہے سب کا ماتم ہے سب مسلمانوں کا ماتم ہے پوری انسانیت کا ماتم ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ خوشائین اور امن سے یہ جو ماتم ہے یہ جو تقریب ہے یہ جو ازاداروں کا حجوم ہے پلپائے تکمیل تک پہنچے گا کمیونٹی کا بہت پالی سی بان تھا پیچھے تین چار سال سے اور ہم لوگ جب بہت ایج سائیڈ کے لئے ہم لوگ پڑا میٹنگ لئے سارے سیکریٹی فورک ساتھ مل کے میٹنگ لئے اور پورا سیکریٹی ایج منٹ کی ہے سیکریٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ٹھیک رہے گا سمتلی رہے گا اور ڈیفینیٹلی لگ بگ 34 یورز کے بات یہ جلوس آج یہاں سے نکل رہا ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے سرکار کا دیکھیں ابھی اس پر بات کریں گے پہلے آج آپ ساتھ چلیے دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اس کو پہلے دیکھئے گورنمنٹ ہی نہیں یا سیکریٹی ایجنسیز نہیں بلکہ ہمارے جو آزادار ہیں ان کے ان کے والنٹیرز بھی یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں بلکل اچھے سے چل رہا ہے پورا من طریقے سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آگا سعید مجھے بس آپ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج پینتیس سال بعد یہ تواریخی فیصلہ جمعہ کشمی انتظار میں نے لیا ہے کیسے دیکھتے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ محنت رہی اس کے حوالے سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے آپ جلوز روادر ہیں آگا سعید بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تواریخی فیصلہ جمعہ کشمی سرکار نے لیا کیا کچھ کہیں گیا آج تک ہم یہی کہتے آ رہے تھے کہ ازادار جب بھی سڑکوں پہ نکلتے ہیں جب بھی ازائی شہید شہدہ کا جلوس ہوتا ہے یہ پورا امن ہوتا ہے یہ آج تک جو خدشات گزشتہ حکومتوں کے پاس بھی تھے اور ابھی تک کل تک بھی جن خدشے پہ انتظامیاں کوئی فیصلہ نہیں لے لہی تھی وہ بالکل بے بنیاد تھے آج ثابت ہوا کہ ازادار پورا امن ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی مسلمانان جمعہ کشمیر کے ساتھ کہ آج تک ان جلوس اوپر قدگن لگائی گئی تھی اور ہم یہ امید بھی آج کرتے ہیں انتظامیاں سے کہ جس طرح آج انہوں نے وسط قلبی کا مظاہرہ کیا آج ہمیں موقع دیا کہ اس تواریخی سڑک پر جلوس حسین علیہ السلام نکالنے کا اسی طرح روز آشورہ کو بھی آپ یہ گزر سے ہمیں اجازت دی جائے کہ آشورہ کا جلوس نکالنے کا مسلمانان صاحب ٹائم کافی جیدہ قلیل دیا گیا تھا کیا اس کے حوالے سے کوئی اپیل سرکار تک دیکھئے ہم نے انتظامیاں سے دو مہینے سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہم وقت کے لحاظ سے روٹ کے لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اگر انہوں نے ٹائم دیا دیکھیں ازادار ازاداروں نے کوپریٹ کیا سر وقت گروہ بازار پہنچے اور چھے بجے یہ جلوس شروع ہوا تو یہ ثابت ہوا کہ ہم کوئی اس میں خلل ڈالنے کے مقصد سے یہ جلوس نکالنا نہیں چاہتے تھے یہ ہماری ازاداری ہے جس کو ہم نبانا چاہتے تھے تو اگر انہوں نے وقت دیا تو ہم اسی وقت پہ نکلیں تو ابھی تک جب بھی یہ جلوس نکلتا تھا لاتھیا چلتی تھی ٹیرگیس چلتی تھی لیکن اس بار پورا من طریقے سے آپ بچھا رہے ایڈمیسٹیشن کا کیسا ساتھ رہا دیکھیں بالکل جن جوانوں نے جن قائدین نے آج تک اس دن کو زندہ رکھا اور اس دن آتے تھے ٹیرگیس اور لاتھی چارج خاتے تھے اور اس قدگن کے خلاف احتجاج کرتے تھے در حقیقت یہ انہیں کی قربانیوں کا آج ہمیں سمر ہے جو مل رہا ہے میں ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انیس سو نبے سے لگاتار جو احتجاج کی شورت میں ان دنوں کو زندہ رکھا اور آج انتظامیہ نے یہ موقع دیا ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کیا ٹائم پر ابھی احتجام پزیڈل گیٹ میں ہوگا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کوشش چل رہی ہے جلوس آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کتنا بڑا ازدہام ہے لوگوں کا سمندر ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے لبے کرو حسین آگا سید مشتبہ کی قیادت اور مسلور عباس انساری کی قیادت میں جلوس اس وقت دروان دوان تھا یاد رکھیا گا کہ یہ جو نو ابجیکشن دی گئی تھی یہ دی گئی تھی یادگار حسین کمیٹی جو ہر سال یہ ماضی میں کیا کرتی تھی انہی کو یہ ایل او کیا گیا تھا اور تصویریں آپ اس وقت سرینگر سے براہ راز دیکھ رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ انیس سو نبے سے پہلے میں بجپن میں تھا یہ کا جلوس دیکھا تھا اس کے بعد جب صحافت میں آیا تو پہلی مرتبہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے دیکھا تھا کہ فیروک عبداللہ صاحب کی حکومت میں نائنٹی نائنٹی سکس میں قداول لیڈر کیابنٹ میں تھے کوشش انہوں نے کی لیکن اس وقت کی پیٹکولر بہت مقبول حکومت نے ہاتھ کھڑے کیے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جتنے بھی وزرائے آلہ آئے سب نے میٹنگیں کی لیکن کسی نے بھی اتنا جررت مندہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس پابندی کو ہٹا کر ان کو ایلو کیا جائے آج لیٹرین گورننر نے یہ جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیابادی کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات مشاورت کے بعد یہ بڑا فیصلہ لیا کہ اس تاریخی جلوس سے پابندی ہٹا کر ایک مثال قائم کی کہ آج بھی جمہور کشمیر کے اندر وہ مذہبی بائیچارہ زندہ ہے اور جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے ابھی تک وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر رہے چھوٹا سا بریکوں کا بریک ہے فوراں بعد سٹری نگر چلیں گے آپ کو براہ راست ریجرلز بھی دکھائیں گے اور اس وقت جلوس کی کیفیت کیا ہے کیا جلوس اختام پذیر ہوا ہے یا ابھی بھی چل رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے سا بریک کے بعد